ہیلو فرائنس دعا کلاسز پر آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے سٹار پروگرام دو ہزار اکیس بائیس میں جنوری دو ہزار بائیس سے مارچ دو ہزار بائیس کے لیے جو تین مہا کی سکشن کاریا یوجنا ہے اس کا ہرجسٹر کیسے بنانا ہے اور اس میں سمگر آگلنگ میں پرابت آنک اور کتنے پرتیشت آنک بچوں نے پرابت کیے اور کونسے سموہے میں بچے رکھے گئے ہیں اور انہیں کون کونسے ایکٹیویٹی کروانی ہے ان سبھی گتیویدی کا ہم نے ایک سازہ ارجسٹر تیار کیا ہے دوستو ہم آپ کو اس ارجسٹر ایک ڈیمو ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو آپ بھی ویڈیالے میں اس پرکار کا ایک ارجسٹر تیار کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ سمپرمزان کری دی جائے گی دوستو جدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جسے کی آپ کو ریڈنگ کمپین اور سٹار پروگرام میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کی ویڈیو آپ کو پرابت ہو جائے دوستو اب آپ کو ایک اس پرکار سے ارجسٹر میں کولم بنانے ہیں سبسے پہلے کرم سنکھیا چھاتر چھاتر کا نام ککشا ویشی ہے سمگر آکلن میں پرابت آنک پرتشت اور سموے سبسے پہلے دوستو ہم کرم سنکھیا میں کرم سنکھیا ڈالیں گے چھاتروں کے نام ڈالیں گے جس ککشا چھاتر ہے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے اور پھر جو سبجیکٹ ہے جیسے انگلیس دوستو ہم انگلیس لکھیں گے اور جو ہم نے انڈ لائن اسیسمنٹ لیا تھا اس میں بچوں نے کتنے میں سے کتنے انک پرابت کی ہیں وہ ہم یہاں لکھیں گے جو انک پرابت کی ہیں وہ ہم یہاں لکھیں گے اور ہم نے جو ٹیسٹ لیا بیس نمبر کا تو دوستو وہ ہم یہاں لکھ دیں گے جسے کہ ہمیں یہ یاد رہے اور دوستو اب ہم اس کا پرتشت نکالیں گے اور پرتشت بھی ہم یہاں لکھ دیں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے بچہ کون سے سموہے کا ویدیارتی ہے تو اب ہم اس کو اس نام کے آگے سموہے بھی ڈال دیں گے یہ کارے دوستو کرنے کے بعد اسی برقار آپ ککشہ تین ککشہ چار کلاس پانچ اور ککشہ چھے سات اور آٹھ کا بھی اسی برقار ہم کولم بنا کر ان کا سموہے نیداریت کر کر اس برقار ہم ریکورڈ رکھ سکتے ہیں اب دوستو ہم جانیں گے کہ ککشہ تین چار پانچ میں کلاس تین میں الل ایک دو یعنی لرننگ لیول ون ٹو والے ویدیار تھی ایٹ گریڈ والے ویدیار تھی کو کونسے ایکٹیوٹی کروانی ہے اور ان کا ریکورڈ کیسے رکھنا ہے اسی برقار ککشہ چار اور پانچ میں لرننگ لیول لرننگ لیول اور ایٹ گریڈ والے ویدیار تھیوں کو کس پرکار ایکٹیوٹی کروائیں گے دوستو اب ہم نیچٹ پیج پر ایک نیا کولم بنائیں گے جس میں ان کی ایکٹیوٹی لکھیں گے دینانک وائچ جسے دوستو ہم نے لکھا ہے کلاس تین سے پانچ کے لیے انگلیز اور پکشہ دینانک سموہیں اور ورک بک ایکٹیوٹی اسی برقار دوستو ہم ایکٹیوٹی کا کولم بنائیں گے سبھی کولم بنانے کے بعد ہم نے یہاں لکھا ہے ککشہ تین کے لیے دینانک میں ہم نے دوستو لکھا ہے پانچ فروری دو ہزار بائیس کے لیے الل ایک اور دو کے لیے اور ایٹ گریڈ کے لیے ہم نے دوستو الل ایک دو میں ورک شیٹ نمبر ایک اور دو پیز نمبر اکاون اور باون پر ہم نے ایکٹیوٹی کروائی جو کہ ہم نے یہاں لکھ دی اور ایٹ گریڈ کے لیے بھی ہم نے یہی ورک شیٹ جو ورک شیٹ ہے وہ ہم نے کروایا ایک اور دو اکاون اور باون دوستو ہمیں اسی برقار پرتے ککشہ کے لیے لکھنا ہے اور نیچ دوستو کقشت چار اور پانچ چار اور پانچ کے لئے ہم اکٹھا لکھیں گے دوستو اب اس میں تین گروپ بن جائیں گے لرننگ لیول ٹو لرننگ لیول تھری فور اور ایٹ گریڈ تو دوستو جیسے ہم نے کقشت چار اور پانچ میں پانچ فروری دو ہزار بائیس کے دن ورک سیڈ نمبر ایک جو کی پیج نمبر تریپن پر تھی ہم نے اس کو حل کروایا ہے اور لرننگ لیول تھری اور فور والے ویجارتیوں کو ہم نے ورک سیڈ نمبر تیرہ ہے پیج نمبر ستر کو حل کروایا جو کی ہم نے یہاں لکھ دیا ہے اور ایٹ گریڈ والے ویجارتیوں کو ہم نے ورک سیڈ نمبر ایک اور تیرہ دونوں حل کروای دوستو ہم دونوں یہاں لکھ دیں گے اسی پرکار دوستو آپ کو پڑتے ایک دن کی ایکٹیوٹی اس پرکار آپ ایک ارجسٹر کو مینٹین کر اپنے اچھ ادھکاریوں کو دکھا سکتے ہیں یہ دوستو ہم نے سمپورن گتیویدی لکھی ہے کون کون سے ایکٹیوٹی کس دنہ کو ہم نے کروای ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اسی پرکار انگلیز ہندی گنیت ککشا تین سے لے کر آر تک کی بچوں کا ریکوڈ آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو اسی پرکار ایک ارجسٹر تیار کرنا ہے دھنیوہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہین جے بھارت